مجھے آج بزمِ تہذیب اردو بیہاد کے فیز بک پیچ سے جناب انتیاز صاحب کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور امی شہری سفر کا آغاف کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے چکمی آگئی آپ کے پیار میں چکمی آگئی آپ کے پیار میں جب کمی آگئی آپ کے پیار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں جب کمی آگئی آپ کے پیار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں اور شہر سماعت فرمائے بطور خاص حاضر کرتا ہوں کیوں لگاتے ہوں الفت میں شرط وفا کیوں لگاتے ہوں الفت میں شرط وفا کیا مزا ہے بھلا جیت میں ہار میں کیا مزا ہے بھلا جیت میں ہار میں جب کمی آگئی آپ کے پیار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں ایک ہے باخبر ایک ہے بے خبر بطور خاص حاضر کرتا ہوں ایک ہے باخبر ایک ہے بے خبر ایک ہے بے خبر ایک ہے بے خبر فرق اتنا ہے نادار زردار میں فرق اتنا ہے نادار زردار میں جب کمی آگئی آپ کے پیار میں اور یہ شیر بھی بطور خاص کرنا چاہا ہو وضو تو نچوڑو اسے کرنا چاہا ہو وضو تو نچوڑو اسے کرنا چاہا ہو وضو تو نچوڑو اسے جب کمی آگئی آپ کے پیار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں ان مقتہ سمات فرمائیے بطور خاص حاضر کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ان کا جانا ہے زاہد بطر جے خزاں ان کا جانا ہے زاہد بطر جے خزاں آمد فصلِ گل ان کی رفتار میں جب کمی آگئی آپ کے پیار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں غم ہی غم رہ گئے میرے اشعار میں اور یہ غدل کا شعر بطور خاص سماعت فرمائیے حاضر کرتا ہوں مطلعہ یوں حاضر کیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے بطور خاص بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے میرا دل مجھ سے باغی ہو گیا ہے میرا دل مجھ سے باغی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے یہ شعر بطور خاص جسے برسوں سے پڑتا آ رہا ہوں جسے برسوں سے پڑتا آ رہا ہوں وہ چہرہ اب کتابی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے اور بطور خاص یہ شیر بھی سماعت فرمال مسرت سے ہوا جاتا ہوں پاگل مسرت سے ہوا جاتا ہوں پاگل مسرت سے ہوا جاتا ہوں پاگل کہ ازن باریابی ہو گیا ہے کہ ازن باریابی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے وزل کا آخر شیر سماعت فرمال برے اوتار ہیں جن دوستوں کے برے اتوار ہیں جن دوستوں کے میں ان کی بھی ستائش بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے یہ دیکھا ہے پڑا ہے وقت جب بھی یہ دیکھا ہے پڑا ہے وقت جب بھی سقیدات آسوالی ہو گیا ہے یہ دیکھا ہے پڑا ہے وقت جب بھی سقیدات آسوالی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے میرا دل مجھ سے باغی ہو گیا ہے اور یہ بطور خاص مقتہ سمائیے گا حاضر کرتا ہوں ہے اپنا دل عجب ترہاں کا زاہد ہے اپنا دل عجب ترہاں کا زاہد کہ غم سے ہینے کا عادی ہو گیا ہے بڑا ہی انقلابی ہو گیا ہے میرا جل مجھ سے باغی ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا گزل کا مطلعہ سمائے گا حاضر کرتا ہوں گستہ ہے جب یہ خات پہ دریا میں جا گیا ہے گستہ ہے جب یہ خات پہ دریا میں جا گیا ہے سمات سمات سمائے گا حاضر کرتا ہوں کیوں کرتے ہو تم خط کا تقاضہ میرے آگے کیوں کرتے ہو تم خط کا تقاضہ میرے آگے کیوں کرتے ہو تم خط کا تقاضہ میرے آگے خط کا تقاضہ میرے آگے قاسد نے رکھا خالی لفافا میرے آگے اور بطور خط شعر شعر سمات فرمائیے گا حاضر کرتا ہوں جی حاضر کرتا ہوں وعدے کے بھروسے پہ گزر جاتی ہیں راتیں وعدے کے بھروسے پہ گزر جاتی ہیں راتیں ہوتا ہے ہر ایک روز صویرہ میرے آگے ہوتا ہے ہر ایک روز صویرہ میرے آگے قاسد نے رکھا خالی لفافا میرے آگے اور یہ مصرہ پہنچایا ہے بطور خط سمات فرمائیے گا ساحل سے مجھے دیتا ہے گھر قابی کی دعوت ساحل سے مجھے دیتا ہے گھر قابی کی دعوت گھستا ہے جبی خاک پہ دریا میرے آگے قاسد نے رکھا خالی لفافا میرے آگے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں کرتے ہیں پسے پشت برائی میرے آہباب بطور خاص کرتے ہیں پسے پشت برائی میرے آہباب کرتے ہیں پسے پشت برائی میرے آہباب اور مجھ سے کہا کرتے ہیں اچھا میرے آگے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں مقتہ حاضر کرتا ہوں سمات فرمائیے گا اور مجھ سے کہا کرتے ہیں اچھا میرے آگے قاسد نے رکھا خالی لفافہ میرے آگے اب بطور خاص مقتہ سماد سماد سمادیے گا دشواری منزل سے نہ زاہد کو ڈراؤ دشواری منزل سے نہ زاہد کو ڈراؤ اب عظم سفر کا ہے ارادہ میرے آگے اب عظم سفر کا ارادہ ہے میرے آگے قاسد نے رکھا خالی لفافہ میرے آگے کیوں گرتے ہو تم خط کا تقاضا میرے آگے بہت بہت شکریہ تھا بہت شکریہ بہت شکریہ کیوں سہی چلتا بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے مبر انہے کا مجھے موقع آتا کیا میں آپ سب کا ہی بہت شکر گزار ہوں وہ جناب انتہائی ادنیاں صاحب کا حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائی ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا اچھا کیا کہ تم نے مجھے آزما لیا ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا اور شہر سماتھ فرمائیو بہت 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 خاص میں نے غموں کا پنے کیا اس طرح علاج میں نے غموں کا پنے کیا اس طرح علاج جب درد حد سے گزرا تو بس مسکرا لیا جب درد حد سے گزرا تو بس مسکرا لیا ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا یا یہ شہر بہت 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 خاص ہمارے درمائیو کولوں سے زاکھ مکھائے تو مجگوریوں کے ساتھ کولوں سے زاکھ مکھائے تو مجگوریوں کے ساتھ کانٹوں کو صرف اپنا مقدر بنا لیا ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا جب کوششوں کے بعد ناراس آس کی خوشی جب کوششوں کے بعد ناراس آس کی خوشی ہر گوشہ حیات غموں سے سجا لیا ہر گوشہ حیات غموں سے سجا لیا ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا اور صاحب یہ مقتہ حاضر کرتا ہوں سماتھ ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا زاہد مزاج دوست سمجھنے کے باوجود کیوں دل میں یہ چراغیں کمنہ جلالیہ کیوں دل میں یہ چراغیں کمنہ جلالیہ ہر لمحہ ہر گھڑی کی خلش سے بچا لیا اچھا کیا کہ تم نے مجھے آزما لیا اچھا کیا کہ تم نے مجھے آزما لیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت مجھے آزما لیا اچھا کی وجہ سے آپ کے موبروں ہوں میں ان کا جل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ شاہد اسلم صاحب شاہد اسلم صاحب بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آپ کا شاہد اسلم صاحب شاہد اسلم صاحب سوزیا اکتر صاحب کا میں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور حاضر کرتا ہوں اب حاضر کرتا ہوں سماتھ سمجھے گا شہر کوئی نہ گر کے اٹھ سکا جو میں گرا سمجھل گیا کوئی نہ گر کے اٹھ سکا جو میں گرا سمجھل گیا کوئی نہ گر کے اٹھ سکا جو میں گرا سمجھل گیا میں خوش نصیب تھا پتا جو منزلوں کا چل گیا میں خوش نصیب تھا پتا جو منزلوں کا چل گیا میں خوش نصیب تھا پتا جو منزلوں کا چل گیا اور یہ شیر بتو رخاص میں حاضر کرتا ہوں سمات سر مانیے گا بدن کی آنچ تیز تھی چھوا تو ہونٹ سرد تھے بدن کی آنچ تیز تھی چھوا تو ہونٹ سرد تھے بدن کی آنچ تیز تھی چھوا تو ہونٹ سرد تھے جو آگ سے نہیں جلا وہ برف سے ہی جل گیا میں خوش نصیب تھا پتا جو منزلوں کا چل گیا میں خوش نصیب تھا پتا جو منزلوں کا چل گیا بدن کی آنچ تیز تھی چھوا تو ہونٹ سرد تھے جو آگ سے نہیں جلا جو برف سے ہی جل گیا آپ صاحب کی تحت میں دو ایک شیر اور سمات سر مانے حاضر کرتا ہوں ہو گیا گردالود اب آئینا ہو گیا گردالود اب آئینا ہو گیا گردالود اب آئینا کتنا دشوار ہے خود کو پہچاننا کتنا دشوار ہے خود کو پہچاننا اور عشق کی زندگی راس آئی کسے رات بھر کروٹے رات بھر جاگنا رات بھر کروٹے رات بھر جاگنا ہو گیا گردالود اب آئینا کتنا دشوار ہے خود کو پہچاننا اور عشق حاضر کرتا ہوں کہ زندگی تجھ سے کوئی شکایت نہیں زندگی تجھ سے کوئی شکایت نہیں رک گئی دھڑکنے جب ہوا سامنا رک گئی دھڑکنے جب ہوا سامنا ہو گیا گردالود اب آئینا کتنا دشوار ہے خود کو پہچاننا حاضر کرتا ہوں زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا وہ آسمان کی بلندی پہ جا نہیں سکتا وہ آسمان کی بلندی پہ جا نہیں سکتا اور یہ شیئر سمات فرمائی زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا جو روٹی روزی کی رہتا ہوں فکر میں مسروف جو روٹی روزی کی رہتا ہوں فکر میں مسروف جو روٹی روزی کی رہتا ہوں فکر میں مسروف کسی کی مانگ میں تارے سجا نہیں سکتا کسی کی مانگ میں تارے سجا نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا کنار والوں کی امداد مجھ سے کیا ہوگی کنار والوں کی امداد مجھ سے کیا ہوگی خود اپنی کشتی بھاور سے بچا نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا اور یہ شعر بطور خاص عجیب لگتے ہیں مجھ کو یہ رہ بران وطن عجیب لگتے ہیں مجھ کو یہ رہ بران وطن عجیب لگتے ہیں مجھ کو یہ رہ بران وطن پڑے جو کام تو گھر ان کے جا نہیں سکتا پڑے جو کام تو گھر ان کے جا نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا وہ آسمان کی بلندی پہ جا نہیں سکتا اور صاحب یہ مقتہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص سمات سمائیں آپ سب کو بھوش شکریہ شکریہ کہ آج میں آپ کے روبہ روح ہی اور آپ کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہزار بار جنہیں آزما چکا ظاہر ہزار بار جنہیں آزما چکا ظاہر ہزار بار جنہیں آزما چکا ظاہر پھر ایک بار انہیں آزما نہیں سکتا زمین سے جو پرندہ نبا نہیں سکتا وہ آسمان کی بلندی پہ جا نہیں سکتا بہت بہت شکریہ صاحب بہت بہت مہربانی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں شاہد اسلم صاحب کا فوزیہ اکتر صاحب کا فیضان میاں شاروک میاں رفیق میاں صاحب کا آیاد میاں صاحب کا اقتدار میاں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آج میں جے بز میں تہذیب پردو بہت 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 شکریہ مدیان صاحب نے مدو کیا تھا اور آپ کی سامنے روبہ روح ہونے کی مجھے مجھے مطلب یہ ہے کہ روبہ روح ہونے کا موقع دیا میں ان کا بھی بہت شکر بہت شکر بزار گئی جی میں میں حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں ایک نظم ہندوستان کے جوان جو سرد پر ہماری حفاظت کرتے ہیں خاص ان کے لیے میں نے نظم لکھی تھی ہندوستان کے سرد دینوں جوانوں کے نام بطور خاص سمات فرمائی سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے تُو دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے تُو دلے رو اور بہادر ہے جانباز ہے تیری حمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے تُو دلے رو اور بہادر ہے جانباز ہے تیری حمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے فتحہ پر فتح کرنا تیری شان ہے تُو دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے تُو دلے رو اور بہادر ہے جانباز ہے تیری حمت پہ ہم کو بڑا ناز ہے فتحہ پر فتح کرنا تیری شان ہے تُو دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے اور یہ بن سمات فرمائے بطور خاص میں آپ سب کا شکریہ عزا کرتا ہوں جب بھی دھرتی پہ دشمن نے راکھے قدم بڑھ کے تُو نے کیا ان کے سر کو قلم جب بھی دھرتی پہ دشمن نے راکھے قدم بڑھ کے تُو نے کیا اس کے سر کو قلم جرعت اور حوصلہ تیری پہچان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی نگے بان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے جب بھی دھرتی پہ دشمن نے راکھے قدم بڑھ کے تُو نے کیا اس کے سر کو قلم جرعت اور حوصلہ تیری پہچان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے اب آپ بند سماعت فرمائے گا تک سکیں تیری حمت کے آگ جب بھی دھرتی پہ دشمن نے راکھے قدم بڑھ کے تُو نے کیا اس کے سر کو قلم جرعت اور حوصلہ تیری پہچان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے برف کی وادیاں سردیاں گرمیاں تک سکیں تیری حمت کے آگے کہاں تُو ہی تو ماؤں بہنوں کا عرمان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی لگیبان ہے اور صاحب یہ آخری بند سماعت فرمائیے بطور خاص حاضر کرتا ہوں تیری تاریف زاہد بھلا کیا کرے ابتدا کیا کرے انتہا کیا کرے ابتدا کیا کرے انتہا کیا کرے یوں تو ہم جیسا تُو بھی ایک انسان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی لگیبان ہے تیری تاریف زاہد بھلا کیا کرے ابتدا کیا کرے انتہا کیا کرے یوں تو ہم جیسا تُو بھی ایک انسان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے سرحدوں کا تُو اپنی لگیبان ہے تُو پہ دل اور میری جان قربان ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت آپ لوگوں نے وقت دیا بہت مہمانی آپ کی اور انتیاز آپ کا بھی شکریہ رکھتے سلام علیکم اور میری جانبا بہت شکریہ رکھتے